السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہو عزیز صلبہ و طالبات میں آپ کی عربی کی ٹیچر ہوں اس سے پہلے آپ میرے ساتھی استاذ کے ذریعے حصہ اول کا کام کر چکے ہیں آج میں آپ کو حصہ دون کا کام بتاؤں گی جس میں سے دو اورل ورک ہیں جن کو ہم یاد کریں گے دو وہ بھی اورل ہی ہیں لیکن پہلے ہم انہیں لکھیں گے پھر یاد کریں گے جو لرننگ ورک ہیں وہ آپ آسان نماز سے یاد کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں آسان نماز ہے آپ اپنے پاس کوئی پنسورہ کوئی آسان نماز اس طریقے کی آپ لے لیں گے اور اس میں سے آپ دھونیں گے دعا قنوط دعا قنوط آپ کو بہ آسانی جہاں پہ بھی بتر کا بیان ہوگا وہاں پہ مل جائے گی آئیے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل عليک ونثنی ونثنی عليک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونطرک من يفجرک اللہم ایجاک نعبد ولك نصلي ونسجد ویلیک نسعا ونحفد ونغجو غحمتک ونخش عذابک ان عذابک عذابک بالکفار ملحق بارہ پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل عليک ونثنی عليک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونطرک من يفجرک اللہم ایجاک نعبد ولك نصلي ونسجد ویلیک نسعا ونحفد ونغجو ونغجو غحمتک ونخش عذابک ان عذابک عذابک بالکفار ملحق جب آپ یہ دعا یاد کر چکیں گے تو اس کے بعد آپ مسنون دعاوں میں سے تین دعائیں ہیں جن میں سے دو جب کپڑا پہنے اور جب نیا کپڑا پہنے یہ دو دعا ہیں اور ایک بازار جانے کی جو ہم بعد میں پڑھتے ہیں پہلے ہم پڑھتے ہیں جب ہم کپڑا پہنے کوئی بھی لباس ہم بدلیں تبدیل کریں کچھ بھی تو ہم کونسی دعا پڑھنے چاہیے وہ ہم پڑھتے ہیں دوبارہ پڑھتے ہیں اب ہم پڑھتے ہیں جب ہم کوئی بھی نیا لباس جیسے کہ ابھی بقرہ اید آنے والی آپ کو علم ہے نا یا کوئی اید آ جائے یا کوئی کوئی بھی نیا موقع ہو ایسا کوئی موقع جس میں آپ کوئی نیا لباس پہنے رہے تو جب نیا کپڑا پہنے تو کیا پڑھنا چاہیے دوبارہ پڑھتے ہیں اللہم ملک الحمدک ما کسو تنی اسألو خیغوہو و خیغو ما سنع لہو واعوذ بکا من شرر و شر ما سنع لہو ٹھیک ہے اب میں نے آپ کو جیسے دیسی دعا بتائی تھی کہ جب ہم بازار جائیں یہ دیکھئے بازار میں جائیں تو یہ دعا پڑھیں چلے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہم انی اسألوک اسألوک خیغوہ ذہی السوق و خیغو ما فیہا واعوذ بکا من شر و شر ما فیہا اللہم انی اعوذ بکا ان اصیب فیہا فیہا یمین فاجغتا او صفقت خاسغ دوبارہ پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہم انی انی اسألوک خیغوہ ذہی السوق و خیغو ما فیہا واعوذ بکا من شر ما بشر ما فیہا اللہم انی انی اعوذ بکا ان اصیب فیہا یمین فاجغتا او صفقت خاسغ یہ آپ جب ابھی آپ لوگ کے یقینا منڈیوں کے چکر بھی لگ رہے ہیں تو جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس کی جو ہے ترجمہ ہے اس کا تھوڑا سا مغور کرتے ہیں کہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بازار کے شر سے اور جو کچھ اس بازار میں اس کے شر سے یعنی اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ یہاں جھوٹی قسم کا ہوں یا معاملے میں خسار ہوتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو دکاندار ہوتے ہیں وہ کتنی جو ہے بڑھ چڑھ کے قیمت بتا رہے ہوتے ہیں جس میں ہمیں نقصان بھی ہو سکتا ہے ہمیں فائدہ بھی ہو سکتا ہے یا آپ وہ کہتے ہیں جھوٹ بول لہتے ہیں یا ہم کبھی بولتے ہیں کہ نینی ماں پہ تو اتنے کا ملا تھا تو ایسا نہیں ہے کہ غلط ہم بات کریں حصہ دوم کا جو ریٹن ورک ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں مات ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ